ہیلو گائز ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں خیرے سے ہوں گے آج آپ کے لئے زبردست سی سبزی لے کر آئی ہوں جو کہ ہیں چونگیں یہ ہمارے پاس ہے ایک پوچونگیں تین ہم نے علو لیے ہیں ایک بڑے سائز کا پیاس دو ٹماٹر اور کھری منٹ چونگیں کس طریقے سے بنیں گی وہ میں آج آپ کو مکمل ویڈیو میں بتاؤں گی ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں گا اگر آپ کو یہ طریقہ اچھا لگے تو اس طریقے سے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا سب سے پہلے تو ہم نے چونگوں گی کرنی ہے صفائی یہ جو اس کے اوپر جڑے ہیں اس کو ہم اچھے سے صاف کر لیں گے اور اس کو باریک باریک ایسے کنڈی میں کٹ کے پیستے رہیں گے آپ چاہیں تو اس کی صفائی کرنے کے بعد اس کو پیس بھی سکتے ہیں چوپر میں لیکن میں اس کو اپنے سری بٹے میں ہی پیس ہوں گی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس طریقے دردرہ سا ہم نے اس کو پیسنا ہے اسی طرح ایسے یہ دیکھیں کتنی اچھی سی یہ پیس گی ہے بہت جلدی سے یہ پیس جائے گی یہ دیکھیں اسی طرح آپ نے ساری تھوڑی تھوڑی کر کے ایسے پیس لینی ہے یہ آپ کو سائٹ پہ نظر آ رہا ہوگا کہ یہ بہت اچھے سے دو منٹوں میں پیس جائے گی یہ بہت ہی فائدے مند ہے خاص سردیوں میں خاص طور پر اگر کسی کو جوڑوں میں درد ہے ان کے لیے تو یہ سمجھیں ایک میڈیسن کا کام کرے گی آپ چاہیں تو اس کو پیاجو میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن ہم اس کو آلو میں بنائیں گے یہ دیکھیں گے چونگے اچھے سے پیس چکی ہیں اب ہم ان کو کریں گے فرائی تو چلے رکھتے ہیں چولے پر پین چولے پر آ گیا ہے پین اس میں ڈال دیں گے ہم کوکنگ آئل کوکنگ آئل کا استعمال ہم نے تھوڑا سا کم کرنا ہے اب اس میں آئل میں ڈال دیں گے ہم یہ چونگیں آئل گرم ہو گیا تھا اچھے سے ہم پلیٹ کو ساف کریں گے اور آج بہت ہی زبردست ہی ریسپی آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں آلو چونگوں کی آپ چونگوں کو کیمے میں بھی بنا سکتے ہیں خالی پیاز میں بھی گوشت میں بھی جیسے آپ کو اچھی لگیں لیکن آپ کو میں جو ریسپی بتا رہی ہوں وہ بہت ہی زبردست ہے آلو میں جو مزے کی تیار ہوگی یہ تو آپ کہیں گے کہ واو زبردست یہاں پر جائز ہم نے چونگوں میں پیاز بھی ڈال دیا ہے اور اب ہم یہاں پہ رکھنے لگے ہیں دوسرا پین اس کو رکھتے ہیں سائیڈ پر تاکہ یہ ہلکی ہلکی آگ پر دوسری سائیڈ پر فرائی ہوتے رہیں یہاں پر ہم نے لے لیا ہے پین اور اب ڈالیں گے ہم کوکنگ آئل تقریباً دو سے تین چمچ ہم نے یہاں پر ڈالیں آئل کے اب یہاں پر ڈالیں گے پیاز یہاں پر اس کو ہم اچھے سے فرائی کریں گے گولڈن براؤن کریں گے ہم پیازوں کو لگائیں گے اور گولڈن کریں گے اب یہاں پر ہم ڈالیں گے اس میں آلو جو ہم نے کٹ کے رکھے ہیں اور اس کو اس میں ہم بھون لیں گے ساتھ ہی ڈالیں گے ہری میرا چھوٹ ٹماٹر کا پیسٹ جو ہم نے چاپ کر لیا ہے اس میں ہم پکا لیں گے اس میں پکا لیں گے ہم نے ہری میرچ کو ڈال لیا ہے ہم یہاں پر ڈالیں گے ہاپ ٹی سپون گرام نسالا آلو کو اچھے سے بھون لیں گے اس طریقے سے اچھے سے ہم اس کی بھونائی کریں گے یہاں پر دائز اچھے سے آلو دیکھیں بھون چکے ہیں زبردست سے اب ہم اس میں ڈال دیں گے چونگیں بس اب اس کی ہم اچھے سے مکسنگ کریں گے آئی اس لیے کم ڈالا تھا کیونکہ زیادہ آئی لگتا نہیں لگتا اور پھر یہ تھوڑا سا کڑوا ہوتا ہے تو بعد میں ہمارے یہ کسی کام کا نہیں اس لیے ہم نے چونگیں فرائی کرتے ہوئے تھوڑا آئی اس کمال کیا تھا لیکن وہ بہت زبردست پورا آیا ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا بھول لیں گے مسالے میں اور اب اس کو لگائیں گے ہم دم چونگیں آلو اس طریقے سے ٹرائی ضرور کیجئے گا انتہائی ہیلڈی اور ٹیسٹ فل رسپی ہے یہ یہ سبزی بہت زبردست ہے اور یہ بہت کم ٹائم کے لیے مارکیٹ میں ملتی ہے یہ اچھے سے بھون گئی ہے اب ہم یہاں پہ اس کو دو سے تین منٹ کے لیے دم لگائیں گے تاکہ جو اس کا آئی ہے وہ سائٹوں پہ نکل آئے ہنڈیا تو ہو چکی ہے ڈن زبردست سا آئل بھی ہنڈیا نے سائٹ پہ ریمووو کر دیا ہے اب ہم اس کو کریں گے ڈیش آؤٹ ایک بار پھر سے آپ سے کہوں گی کہ آپ ٹرائی ضرور کیجئے گا ایک بار آپ نے یہ ٹرائی اس طریقے سے کی تو آپ کہیں گے کہ یہ سبزی ہم نے سیزن میں ہر روز دوسرے دن ضرور ٹرائی کرنی ہے گرما گرم کھانا ہمارا ریڈی ہے اب مجھے دیں اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بائی